ساتھ ریسمبر کو رائے دہی کے فوری بات جیسے ہی نیشنل نیوز چینلز پر ایگزٹ پول نشر کیے گئے کاغریس تلگو دشم اور بی جے پی کو اپنی شکست کے آسا نظر آنے لگے جس کے چلتے کل تک ٹی آر ایس کو ایک خاندان کی جماعت کہنے والی بی جے پی اقتدار کی خاطر حکومت قائم کرنے کے لیے ایک شرط پر ٹی آر ایس کو مدد کرنے کے لیے آگے آئی ہے بی جے پی کے ریاستی صدر ڈاکٹر لکشپن نے کہا ہے کہ اگر ٹی آر ایس مجلس کا ساتھ چھوڑ دے تو وہ یعنی بی جے پی ٹی آر ایس کے ساتھ مل کر حکومت قائم کرنے کے لیے تیار ہے واضح رہ کے انتخابی محیم کے دوران کے سیار نے بی جے پی پر شدید تنخیط کرتے ہوئے کہا تھا کہ موڈی کو ہندو مسلم کی بیماری ہے بی جے پی کے اس آفر کو ٹکراتے ہوئے عابد رسول خان جو کے حال ہی میں کانگریس کو الویدہ کہتے ہوئے ٹی آر ایس میں شمولیت اختیار کی ہے انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس بیچے بھی کے ساتھ حق نہیں ملائے گی اور نہ ہی عوام کو دیے گئے وعدے کے قلاف جائے گی واضح رہے کہ نیشنل چینل ریپپبلک ورڈ نے اپنے ایکزٹ پول میں صاف الفاظ میں کہا ہے کہ تلنگانہ میں ٹی آر ایس اور مجلس دو جماعتیں مل کر حکومت قائم کریں گی اس تجزیہ کے بعد اکبر الدین اویسی کے وہ الفاظ سچ ہوتے نظر آ رہے ہیں جو انہوں نے انتخابی مہین کے دوران انتخابی جلسے سے کتاب پرتے ہوئے کہے تھے سنیے اکبر الدین اویسی نے کیا کہا تھا پیشک میں بادشاہ نہیں لیکن الحمدللہ بادشاہ گر ہو جس کو چاہے تخت پر دیتھا سکتا ہوں جس کو چاہے تخت پر آمنا لیٹا سکتا ہوں یہ مجلس ہے یہ مجلس ہے اور توازون خوت ہمارے ہاتھ ہے دنیا دیکھے گی گیارہ تاریخ کو دنیا دیکھے گی کون کہاں کھڑا ہے کون کتنا صحیح بولتا ہے اور کس کے ہاتھ میں توازون خوت ہے یہ دنیا دیکھے گی گیارہ تاریخ اب دیکھنا یہ ہے کہ گیارہ تاریخ کو انتخابی نتائج کیا آتے ہیں جس کا عوام کو بیچنی سے انتظار ہے گیارہ گیارہ گیارہ